بچوں میں سوکھاپن اور کمزوری کو دور کر کے انہیں بناتا ہے ہرپل سہت مند، تندرست اور طوانہ، سہت مند زندگی کی مضبوط بنیاد، یونیک ہرپل بیبی کورس، مزرع ساتھ سے پاک یونیک ہرپل بیبی کورس اور دکریں اور گھر بیٹھے حاصل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، جی دوستو کیا حال ہے جی امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ پاک کی رحمت سے بلکل ٹھیک ٹھا ہوں گے آئیچ اس ویڈیو میں میں آپ کو جو ٹپ بتانے جا رہا ہوں وہ الرجی کے لیے ہے اور ہر قسم کی خارش کے لیے ٹھیک ہے؟ کسی کو کسی بھی طرح کی خارش ہو وہ اس کو ضرور استعمال کریں انشاءاللہ ہنڈا پرسینٹ ریزرٹ ملے گا تو یہ مردوں عورتوں سبھی کے لیے یقصہ مفید ہے وہ لوگ جن کو خارش ہو وہ اس کا جو پیسٹ ہے یہ جو میں آپ کو اس کا بتانے جا رہا ہوں یہ سرسوں کے تیل میں جلا کے اس کی مالش کریں اور جن کو الرجی کا مسئلہ ہے وہ صرف اس کو کھانے والا جو نسخ ہے اس کو استعمال کریں ٹھیک ہے؟ تو یہ چھوٹے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں لیکن بچوں کو آپ نے ہاپ مقدار میں دینا اور بڑوں کو آپ نے جتنی مقدار میں بتانے جا رہا ہوں اسی مقدار میں دینا ٹھیک ہے؟ تو اس نسخے میں جو جو ہمیں چیزیں چاہیے ان میں نمبر ایک پی چاہیے ہمیں سنا مکی اس کے جو پتے ہیں وہ ڈنڈی کے بغیر یہ ہمیں چاہیے پچاس گرام اور نمبر دو پی چاہیے ہمیں مہدی اس کے پتے پچاس گرام اور نمبر تین پر چاہیے ہمیں نین کے پتے یہ بھی ہمیں چاہیے پچاس گرام اب ان تینوں کو آپ نے اچھی طرح پیس لینا پیس کے پانڈر بنا لینا ہے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ صبح و دوپیر شام کھانا کھانے کے ایک گھنٹے پار ایک ایک چھپکی پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ پرہیز جو ہے وہ ضروری ہے پرہیز آپ نے ضرور کرنا ہے کھٹی چیزیں تلیوی چیزیں گرم چیزیں سرک میچ آلو چاول ان سے آپ نے مکمل پرہیز کرنا اور بڑا گوشت اور بلیل مرگا جو ہے یہ آپ نے نہیں کھانا ٹھیک ہے تو باقی وہ لوگ جن کو خارش ہو وہ اس صفوف کو سرسوں کے تیل کے اندر جلا کے اس کی مالش کریں اور جن کو صرف الرجی کا مسئلہ ہو وہ اس کو کھانے والی ٹیپ کو جو ہے بس استعمال کریں تو انشاءاللہ چند دن کے استعمال سے آپ کا لڑکی کا اور خارش کا مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جائے گا